بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ پاکستان کے آٹھ رکنی بنج کے حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان نے جب آئی آٹھ رکنی بنج بنایا آٹھ رکی تو اس نے آج جو سمات کیا جو اہم کیس کے بار سمات کی اس سمات میں شباز شریف حکومت کی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے شباز شریف صاحب کے حکومت خطرے میں آ گئی ہے شباز شریف صاحب جہاں وہ پریشان ہیں وہ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں آج انہوں نے جو پی ڈی ایم کی حکومت ایک اہم کیس کے اوپر جو فیصلہ سنایا وہ سپریم کورٹ بار کے جو ایڈوکیٹر آصف صدیقی صاحب انہوں نے اس کیس کو ایک تکڑا کیس بنا دیا ہے ایک بہت خاص کیس بنا دیا ہے انہوں نے آج بہت زبرتس بہت ایک کمال کے انہوں نے دلائل دیا ہے انہوں نے یہ واضح کہے پی ڈی ایم کی حکومت جہے پی ڈی ایم کی پوری کے پوری حکومت کے ارمانوں پر پانی پھر دیا گیا ہے آج رکھنی بینچ کے آلہکہ انہوں نے بعد میں تو کافی انہوں کے بیانات آئے ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے اس بینچ کو نہیں تسلیم کرنا یہ مدنازے بینچیں ہم اس بینچ کے اوپر جہیں وہ میں تشویش کا اظہار ہے ہم نے اس بینچ کو قبول نہیں کرنا لیکن آج ایک اہم کیس کے اوپر سے بات سمات ہو اس آرٹ رکھنی بینچ میں جیسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کی عمرتہ بندیال صاحب نے کی جو آرٹ رکھنی بینچ ہے یہ آرٹ جو جیسٹس سے انکبری بینچ مشتمل ہے اس بینچ میں عمرتہ بندیال صاحب کے علاوہ جیسٹس عجاز الرحسن صاحب جیسٹس مولی بختر صاحب جیسٹس مظاہر علی نکوی جیسٹس محمد علی مظاہر جیسٹس آشیہ ملک جیسٹس حسین رضیو اور جیسٹس ریا شاہد وہی شامل ہیں یہ آرٹ رکھنی بینچ نے اس کیس کی سمات کی سمات کے آغاز پر ہی درخواست گزار کے وکیل امتیاز صدیقی نے دلائید دیتے ہوئے کہا موجودہ حالات میں یہ مقدمہ بہت اہمیت کے حامل ہے جو آج کی یہ دور چل رہا ہے جو ابھی جو دور گزر رہا ہے جو موجودہ حالات ہیں اس میں یہ مقدمہ بہت اہمیت کے حامل ہے قاسم سوری کے بعد سیاسی تفریق میں بہت اضافہ ہوا ہیں امتیاز صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت الیکشن میں انتخابات کرانے پر امادہ نہیں ہیں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو الیکشن کوئیشن آپ پاکستان اور وفاقی حکومتیں یہ انتخابات کرانے میں امادہ نہیں ہیں اس ساتھ سے انہوں نے سپریم بڑا پاکستان کو بھی یہ اشارہ دے دیا ہے کہ جو آپ نے قاسم خان سوری کی جو رولنگ تھی اس کو جب آپ نے کلادم قرار دیا تھا تو اس کے بعد وہ سیاسی اختلفات جو ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں وہ سیاسوں جو ہے اس میں مزید کشیدیاں پیدا ہوئی ہیں عدالت کو انتخابات نہ کرانے پر از خود نوٹس لینا پڑا یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ جو عدالت کے جب انتخابات نہیں کرائے گئے تھے انتخابات کے جو بلٹلے کیا جا رہے تھے بار بار انتخابات کی طریقیں دی جا رہے ہیں یہ بہانے یہ لئے بہانے کر رہے تھے پروپگنڈے کر رہے تھے تو اس وجہ سے سپریم بڑا پاکستان کو از خود نوٹس لینا پڑا امتیاز صدیقی نے کہا ہے کہ تین اپریل کو عدالت نے دوبارہ انتخابات کروانے کا حکم دیا آئین پر عمل کرنے عدالتی حکم کے بعد مسائل زیادہ پیدا کیے گئے جب یہ تین اپریل کو عدالت نے حکم دیا تو اس کی آئینی حصیت آئین اور قانون پر انہوں نے کہا کہ آپ نے عمل کرنا ہے پھر یہ حکموں کے عفاظے ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ نے اس کو پر عمل کرنا ہو تین اپریل کو جو حکم آیا تھا کہ آپ نے نخابات کرانے ہیں تو اس کے بعد جو ہیں وہ آئینی کشیدگی زیادہ پیدا ہوئی وہ آئینی مسائل جو ہیں وہ زیادہ پیدا کیے گئی انہوں نے مزید کہایا کہ مجوزہ قانون سعجی سے عدلیہ کی ازادی میں مداخلت کی گئی دونوں ایوان نے ان سے منظور کے بعد برصدر کا بجوایا گیا سیاسی اختلفات پر صدر کے اعتراضات کا جائزہ نہیں لیا گیا یہ وہ انہوں نے کہایا کہ سیاسی اختلفات پر جب صدر عارف علیوی صاحب نے یہ بیر جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ نظر سانی کے لئے پارلیمنٹ کو بجوایا گیا تو سیاسی اختلفات کے وجہ سے وہ ان کی سپیل کا جائزہ نہیں لیا گیا آرٹیکل ون نائنٹی ون کے تحت سپریم کورٹ اپنے رولز خود بناتی ہے یہ وہ انہوں نے واضح کر دیا انہوں نے بلکل صاف صاف کہا دیا ہے آصر صدیقی نے جو انہوں نے بڑے تبتہ سو تکڑے دو ہیں وہ دلائے لی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل ون نائنٹی ون کے تحت سپریم کورٹ اپنے رولز خود بناتی ہے پارلیمنٹ کی یہ اختیار میں نہیں ہے کہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے قانون میں ترمیم کرنی ہے کیونکہ اگر پارلیمنٹ آج یہ بل منظور رکیا جاتا ہے تو آنے والے وقت میں پھر ہی مسائل پیدا کریں گے پھر جو نئی حکم ہوتا ہے اس کے وہ یہی ارادے ہوں گے کہ ہماری مرضی کے مطابق یہ قانون بنے ہیں ہماری مرضی کے مطابق قانون کے جو وہ ترمیم کی جائے قانون سازی کی جائے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آر ون نائٹی ون کے تہنٹے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود رولز مناتی ہے ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی نے کہا ہے کہ بل از خود نوٹس اور بنچز کی تشکیل کا فیصلہ تین رکٹنگ کمیٹی کرے گی بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بل قانون بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں انہوں نے جو سب سے سب کے جو دلائے تھے ہمیں سب سے اہم جو بات کی ہے وہ یہی کیے کہ آپ جو ہے وہ کمیٹی خود کرے گی کیونکہ یہ بل تو منظور ہو چکا ہے اس کے اوپر جو ہیں وہ ہم نے اس کو اب مسترد تو نہیں کیا جا سکتا یہ پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے لیکن اس کا جو تین رکٹنگ کمیٹی ہے وہ اس کے بنچز کی تشکیل کا فیصلہ کرے گی اور سب سے پہلے جو بنیادی سوال یہی ہے کہ اس بل کو دانے کا مقصد کیا اس میں جو ہے وہ قانون بنائے جا سکتا ہے کیا یہ قانون بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں کبینہ میں پیش کرنا اور منظوری دینا دونوں انتظامی امور ہیں اس کے ساتھ ساتھ آسف صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف چیسز کا آفز کوئی اور جج استعمال نہیں کر سکتا چیف چیسز کا دفتر دو ججز کے درمیان کیسے شیئر کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سپریم کور پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریاست کا اقدمات پر جائزہ لے سکتی ہیں جو ریاست کی اقدماتیں ان کے پر جائزہ لے سکتی ہیں یہ سپریم کور پاکستان کے پاس اختیار ہے امتیار صدیقی نے کہا ہے کہ سپریم کور کاسم صوری کیس میں قرار دے چکی ہیں پارلیمنٹ کے اقدام کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے عدالتی فرصے کے مطابق صدر کی منظوری سے پہلے بھی مجوزہ ایکٹ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے بل کو اسمبلی میں پیش کرنا اور منظوری لینا بھی غیر آئینی ہے یہ بھی انہیں واضح کر دیا ہے کہ اس بل کو اسمبلی میں پیش کرنا اور اسمبلی سے یہ منظوری کروانا یہ بھی غیر آئینی ہے کیونکہ یہ ایسے گھر بل پاس ہوتے رہے ایسے ان کے بل کی منظوری دیتی رہے دیتے رہے تو یہ قانون جاہی ہے جو بھی حکومت آگی یہ اپنا قانون خود بنائیں گی ان کے اوپر یہی ہو جائے گا کہ ہر حکومت کا ایک اپنا قانون ہوگا ہر حکومت اپنے لیے آسانیہ پیدا کریں گی ہر حکومت ہے وہ اپنی خود کی بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلیں گی سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے منظوری کردہ بل کو کل آدم قرار دے سکتی ہے یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے چیف جسٹس پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو یہ بل جو پاس ہوئے ہیں جو بل منظور کیا کہے اس کو کل آدم قرار دیا جائے امتیاز صدیقی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے بغیر سپریم کورٹ کا کوئی وجود نہیں چیف جسٹس کے تائناتی سے ہی سپریم کورٹ مکمل ہو کر کام شروع کرتی ہے ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی نے مزید کہا ہے کہ چیف جسٹس اور جسٹس کا اختیار کم نہیں کیا جا سکتے یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحبے ان کے اختیارات جو ہیں وہ کم نہیں کیا جا سکتے جس سے چیف جسٹس کے اوپر جو ہیں وہ اطرحہ دا کے باتیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ عدالت آئین کی محافظ اور اتفاق کرنے کے لیے باختیار ہے سپریم کورٹ کے رولز موجود ہے جن میں پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی آپ کے مطابق ادلیہ ازادی بنیادی حق ہے جس کو آئین کا مکمل تحفظ حاصل ہے امتیاز صدیقی نے دلائے جالے رکھتے ہوئے کہا کہ صدر کا عہدہ صرف رسمی نوعیت نہیں صدر نے بل کو دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی یہ جو انہوں نے ایک آوازی یہ بھی کہا ہے کہ صدر کا عہدہ ہے یہ ایک رسمی نہیں ہے کہ آپ مطلب رسمی طور پر صدر جو ہیں ان کو بٹھا دیں صدر کے سیٹ پر ان کو بٹھا دیں ان کے آخر کوئی 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 یا ذوابت ہوتے ہیں صدر کا حکم ماننا پڑتا ہے صدر کے وہ حکم کی پیروی کرنی پڑتی ہے صدر آپ پاکستان جو ہیں وہ اگر حکم دیں کوئی بھی وہ حکم دے دیں تو اس کے اوپر اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے وہ ایک رسمی نوعیت کے نہیں بیٹھ ہوئے کہ آپ نے یہ جو آئین ہے یا جمہوریت میں بناوائے کہ یا ایک وزریعاصم ہوگا ایک صدر ہوگا ایک دو وزریداخل ہوگا تو آپ نے سارے کی ساری جتنی بھی پی ڈیم کی جماعت ہے وہ تو اکلہ آگے لیکن صدر دوسری پارٹی سے تو اس کے حکمات کی پیروی کرنی ہے اس کے حکم کو ماننا ہے جب امتیاز صدیقی صاحب کے دلائل مکمل ہوئے تو جسٹس محمد علی مزہر نے ریمارکز دیئے کہ یہ بیت ریفرنس کی صورت میں آیا ہے اس بیل میں گورنر کے جو ہیں وہ بیل پر دستخط موجود نہیں ہے تو پھر امتیاز صدیقی صاحب نے اس صداق کی ہے کہ وزارت قانون کو فیصدک مجوزہ ایکٹ بطور قانون نوٹیفائی کرنے سے روکا جائے انہوں نے اس صداق کی ہے کہ جو وزارت قانون سے کہ جب تک یہ سپریم کورہ پاکستان کا فیصدہ نہیں آتا آپ نے اس کے اوپر کروائی نہیں کرنے یہ روکا جائے اس کو نوٹیفائی کرنے سے روکا جائے اس پر جیسے نے ریمارکز دیئے کہ کیس کو جلد دوبارہ مقرر کیا جائے گا جائزہ لینا ہے کہ اس معاملے میں آئینی خلاف برزی تو نہیں کی گئی تو انہوں نے یہ کہا ہے واضح کہا ہے کہ اس کے اوپر ہم دوبارہ اس کیس کو جلد سماعت کیلئے مقرر کریں گے اپنے جیسے کے ساتھ مشاورت کریں گے اس کے اوپر ابھی تو ریٹن فیصلہ آئے ہیں بعد میں تحریر فیصلہ جو ہے وہ بعد میں جاری کریں گے اپنے جیسے کے ساتھ ساری مشاورت کریں گے اور اس میں یہ جلد جو ہے کیسے کیونکہ آنے والے جو چار دنیں یہ ورکنگ دہیں تو یہی امید کی جا رہی ہیں کہ ان چار دن کے اندر جہیں وہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا اس کو فیصلہ ہے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے گا تو اس میں چیف جیسے صاحب نے یہ رمارکس یہ ہے کہ یہ ہم جو سارے جیسے ہیں آپ اس میں بیٹھ کے مشاورت کریں گے اور اس میں یہ تیہ کریں گے کہ یہ بیٹھ جو لائے گیا ہے اس میں جو منظوری دی گئی ہے یہ غیر آئینی تو نہیں ہے اس پر امتیاز صدیقی صاحب نے افتصار کیا ہے کہ کوئی مقدمہ دس رکنی بیٹھ سے تو اپیل کیسے دائر ہو سکتی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کیا سینئر جیسے کے فیصلے کے خلاف جونئر جیسے اپیل سن سکتے ہیں اس پر شیف جیسے نے رمارکس کی کہ تمام جیسے برابر ہوتے ہیں انہوں نے جو آسک صدیقی صاحب انہوں نے یہ بھی ایک سوال اٹھایا کیونکہ دو جو سینئر جیسے ہیں انہوں نے تو اس سے بینج سے الات کی اختیار کی تھی اس بینج سے وہ ہٹ گئی تھے انہوں نے یہ واضح کہا تھا کہ ہم نے اس کیسے کی سماعت نہیں سنی تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال اٹھا ہے کہ جو سینئر جیسے جو ہیں وہ باہر ہوں تو جو جونئر جیسے ہیں ان کے اوپر جو بینج بنایا جائے تو کیا وہ اس کے کیس کو سن سکتے ہیں اس کیس کے اوپر جو ہیں وہ اپنے سماعت کر سکتے ہیں تو اس پر شیف جیسے صاحب نے کہا کہ ہاں سپریم کورٹ پاکستان کے تمام جیجز برابر کے ہوتے ہیں جیسٹس مونی بختو نے ایڈوکیٹ امجاز صدیقی سے افتفصار کیا کہ موجودہ کیس میں ادھالے سے آپ کیا چاہتے ہیں امجاز صدیقی نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیڈیر بل کو آئینے قرار دے دیا جائے جب انہوں نے مونی بختو صاحب نے ان سے افتفصار کیا کہ آپ جو موجودہ کیس سے کیا چاہتے ہیں اس کی کیا نویت ہونے چاہیے تو انہوں نے صرف ایک جواب دیا کہ یہ آئینی جو غیر کنونی طریقے سے یہ بل منظور کروایا گیا ہے جو کہ غیر آئینی ہے تو اس بل کو غیر آئینی قرار دیا جائے اس پر چیف جشوے سمرتہ بندیال صاحب نے رمارک دی کہ ہم پارلیمنٹ کے جو ہیں وہ اس کی عزت کرتے ہیں پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں عدلہ کی ازادی ایک اہم معاملہ ہے ممکن ہے کہ اس درخواست پر عدلتی معاون مقرر کریں ہم آج قسمات کا آرڈر بعد میں جاری کریں گے یہ کہا ہے کہ احمدیہ کا تحفظ چاہتے ہیں پارلیمنٹ کی جو وہ عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم ان سے معامل مقرر کریں گے ان سے جو لوگوں کا ہم بلائیں گے ان سے بھی ہم جیسا سنیں گے ان کے دلائج سنیں گے کہ آخر ان لوگوں نے یہ کس قانون کے تحت کس وعدہ کے تحت جو اس بل کی منظور کرایا گیا ہے اس بل کو پارلیمنٹ سے اور قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کو نوٹس جاری کریں گے وفاقی حکومت اٹارنی جنرل اور سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس جاری کریں گے لاس میں چیف جسٹس آپ نے یہ بھی ریمارکس یہ ہے کہ اس کیس کے اوپر آج یہ تو سمات ہو گئے یہ لیکن اس کے بعد یہ کیس کو اٹارنی جنرل کو بھی یہ نوٹس جاری کریں گے جو پی ڈیم کے جو حکومتی وفت ہے اس کو بھی ہم نے یہ آرڈر جاری کرنا ہے اس کے لئے کہ ہمیں یہ بتلایا جائے ہمیں یہ واضح کیا جائے کہ یہ جو آپ نے بل منظور کروایا ہے کہ کس نویت سے کروایا ہے کس طرقے کار سے کروایا گیا ہے تو یہ آج کی سماعت ہوئی ہے آج کی جو اہم فیل ستہ تھا آج کے ایک وہ جو آسف صدیقی صاحب انہوں نے اس کے لئے فیل کیس کو جو بڑا تکڑا کیس بنایا انہوں نے آج بڑے ہی کمال کے بڑے ہی زبردہ انہوں نے دلائل دی ہیں اور اس کے ساتھ جو سب سے جو اہم بات کی گئی ہے جو اس سارے کیس کے اندر اس سارے جو آج کے سماعت ہوئی اس میں جو سب سے جو اہم بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس کے اوپس یہ کیس قانون بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں یہ جو بل منظور ہوا ہے یہ قانون بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں اس کے سب سے بڑی جو اہم بات کی گئی ہے اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک سپریم کورا پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اس بلد کی منظوری نہیں ہو سکتی اس بلد کو اوپذہ کروائی نہیں ہو سکتی اس بلد کو منظور نہیں کیا جات سکتا یہ آج کی سماعت میں یہ تیہ ہوا ہے کہ سپریم کورا پاکستان کا فیصلہ آنا ضروری ہے سپریم کورا پاکستان جب فیصلہ دے گی جب فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد جہاں اس بلد کے پراسس کو آگے بڑھایا جائے گا اللہ حافظ